وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد کو تبدیل کر دیا ہے اہم خبر آپ کو بتائیں وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد کو تبدیل کر دیا گیا ہے نگران وزیراعظم نے سہیل آمر کو اپنا سیکیٹری مقرر کیا ہے وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد کو تبدیل کر دیا گیا ہے نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک نے اب اپنے لیے سوہیل آمیر کو اپنا سیکیٹری مقرر کیا ہے فواد حسن فواد تبدیل آپ کو یہ بھی بتا دے چلے کہ سوہیل آمیر کو اپنا سیکیٹری مقرر کریا ہے نگران وزیراعظم نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد کو تبدیل کیا گیا ہے بشیر چودری ہمارے ساتھ ہے بشیر بتائے گا کیا معلومات ہے اس سے متعلق آپ کے پاس جی بالکل نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک نے اپنا پہلا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے جو پرنسپل سیکیٹری جس کا نیا نام سیکیٹری تو پرنسپل سیکیٹری ہوتا ہے ان کو جو کہ فواد حسن فواد تھے جو سابق وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ ایک اٹھے سے نواز شریف اور اس کے بعد شاہد کا کاناباسی کے ساتھ تدبیل کر دیا ہے اب انہوں نے سہیل آمر جو کہ سیکیٹری کابینہ پہ ان کو اپنا سیکیٹری جو ہے وہ تحینات کیا ہے ان کو مقرر کیا ہے ابو آکف جو سیکیٹری تعلیم تھے ان کو سیکیٹری کابینہ جو ہے وہ تحینات کر دیا گیا ہے جبکہ فواد حسن فواد کا تبادلہ سیول سرویس اکیڈمی لاہور کر دیا گیا ہے بہت شکریہ بشیر چودری آپ کا